ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر امریکہ میں میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پہ میرے دو دوست ہیں شیری اور جیفری شیری کی عمر کوئی ساٹھ سال ہے اور جیفری تقریباً تیس سال کے ہوا یوں کہ جیفری کا عدالت میں طلاق کا کیس چل رہا تھا چونکہ جیفری کے ماں باپ اس شہر میں نہیں رہتے تو شیری بڑی بہن کے طور پر ماں کے طور پر عدالت میں اس کا ساتھ دینے کے لیے گئی شیری نے ہمیں ٹیکسٹ کیا کہ وہ کاروائی کے دوران عدالت سے اٹھ کر باہر آ گئی ہیں مجھے بہت حیرانگی ہوئی میں نے شیری سے بعد میں پوچھا کہ شیری آپ نے ایسا کیوں کیا آپ تو جیفری کی ہیلپ کرنے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے عدالت میں گئی تھی شیری نے کہا کہ جب جیف کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات شروع ہوئے جب عدالت نے جیفری اور اس کی بیوی کی پرائیوٹ زندگی کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے تو میں اٹھ کر بہر آ گئی شیری نے کہا جیف ہمارے ساتھ کام کرتا ہے میں نہیں چاہتی کہ بعد میں وہ ہمیشہ کام پر شرمندہ رہے کہ شیری کو اس کی زندگی کے کچھ پرائیوٹ رازوں کا باتوں کا پتہ چل گیا ہے شیری نے بتایا کہ ہم سب کی زندگی میں خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان بہت ساری پرائیوٹ چیزیں ہوتی ہیں ہر خاندان کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں اس لیے ہمیں یہ حق نہیں ہوتا کہ ہم انہیں جانے ہوتا یوں ہے کہ جب ہمیں دوسروں کی برائیوں کا غلطیوں کا پتہ چلتا ہے تو پھر ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ کام از کام سوچتے ہیں اور دوستو یہ صرف ہم دشمنوں کے ساتھ ہی نہیں ایسا کرتے یا جو لوگ ہمارے مخالف ہیں بلکہ ہم یہ ان کے حوالے سے بھی کرتے ہیں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اوہ چلو آج موقع ہے آج پتا چلے گا اس کے بارے میں یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے دوستو محبت ایسا نہیں کرتی جنہیں ہم دوست کہتے ہیں جنہیں ہم پیار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم پیار کا دعویہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محبت خود گرز نہیں ہوتی بلکہ سب کچھ ڈھاپ دیتی ہے جی ہاں آج کا خیال مختصر ہے لیکن آپ اس پر غور ضرور کیجئے گا دوسروں کی برائیاں اور خامیاں اچھالنے کی بجائے ان کی اچھائیوں پر نظر کریں اور ان کی حوصلہ فضائی کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر کریں دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسن کلنا